بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو اکاما نیوز کے معزز دوستو اسلام علیکم اس ویڈیو میں بات کرنے والے حج مقامات پر بغیر اجازت جانے پر پابندی کے حوالے سے اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی فضارش ہے اگر آپ اردو اکاما نیوز پر پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو آون کر کے آل پر کلیک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف حج مقامات پر بغیر اجازت جانے پر پابندی اتوار سے سعودی عرب میں حج مقامات مشہرہ مقدس مینہ عرفات اور مزلفہ میں داخلے پر پابندی کا نفاظ اتوار انیس جولئی سے کیا جا رہا ہے جو بارانز الحجہ تک جاری رہے گا بغیر پرمیٹ کے مشہرہ مقدس میں جانے پر دس ہزار ریال جرمانہ عید کیا گیا ہے ویب نیوز آجل نے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری علامیہ کے حوالے سے کہا کہ اس سال کرونا ویرس کی وجہ سے حج انتہائی محدود طور پر کیا جا رہا ہے ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی وزارت داخلہ نے باران جولئی کو جاری علامیہ میں کہا کہ بغیر حج پرمیٹ کے مشہرہ مقدس جانے والوں پر دس ہزار ریال جرمانہ عید کیا جائے گا خلاف وردی دوہرانے پر جرمانے کے رقم دھونا کر دی جائے گی حج انتظامیہ اور امن ایمہ کمیٹی کے ترجمان کرنل سامی نے کہا کہ پانچ زلحجہ سے مکہ مکرمہ کے تمام داخلی چک پسٹوں کو بغیر پرمیٹ کے کوئی بھی عبور نہیں کر سکے گا خلاف وردی کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا کا سامنا کرنا پڑے گا حج امن کمیٹی کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ مکہ سے مشہرہ مقدس جانے کے تمام راستوں کو سیل کر دیا جائے تاکہ بغیر پرمیٹ کے کوئی مشہرہ مقدس میں داخل نہ ہو سکے واضح ہے کہ ہر سال ایام حج سے قبل بغیر پرمیٹ کے کوئی بھی مکہ داخل نہیں ہو سکتا وہ افراد جن کے اقام مکہ کے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے شاعر کام کی غرث سے جاتے ہیں ان کے علاوہ وہ افراد جنہیں مکہ داخل ہونے کے لئے پرمیٹ جاری کیا جاتا ہے اس کے سوا کسی کو مکہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی ویڈیو کے آخر میں آپ دوستوں کو دوبارہ بتا دوں اتوار انیس جولئی سے بارانزل حاج تک مشہرہ مقدس جانے پر مکمل پابندی ہے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ